کیسے پیچھان سکتے ہیں کہ یہ علماء حق ہے اور یہ علماء سوء ہے یہ جو علماء کو پہچاننے کا طریقہ ہے میں دو تین حوالے سے سمجھایا کرتا ہوں ایک نکلی حوالے سے سمجھایا کرتا ہوں کہ جب ہم پیچھے پڑھیں گے تو پکی بات ہمیں پہچان ہو جاتی ہے وہی بات ہے میں ایک مثال لیا کرتا ہوں کہ ایک لاکھ کی گڑی آئے پانچ ہزار ولی اس کے اندر صرف درس نوٹ اصلی ہوں نوے نوٹ نکلی ہوں پانچ ہزار کے نوے نوٹ نکلی ہوں دس اصلی ہوں لیکن چاہنے ہم میں سے سب کو اگر یہاں دی جائے تو آدھے کے ہٹے کے اندر اندر ہوں اصلی نوٹ نکال کے باہر لیائیں گے اور نکلی الگ کر لیں کیوں اس کی اہمیت ہمارے اندر اہمیت کہ یہ دس پانچ پانچ کے نوٹ دس نوٹ مجھے ملے گے پچاس ہزار پہ پاکستانی فری کے ملے گئے اہمیت جب ہمارے اندر واقعی اہمیت بیٹھ جائے گی یقین جانے ہم علماء حق کو اور علماء سنو کو پہچاند ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ علمی جواب یہ ہے کہ ہم اللہ سے جب ماننا شروع کر دیں گے اور دیکھنا شروع کر دیں گے کون لوگ متبع سنت کون خود دین کو فالو کرنے والے ہیں کون دین کو خود فالو کرنے والے ہیں کون حق کی ہر بات ہر جگہ ڈٹکے کر دیں گے آپ سعودیہ والوں سے پوچھیں سعودیہ کی علماء پہچانے کے بہت آسان تھی کہ سعودی عام عمومی علماء جہاد کی بات کرتے ہیں پاکستانی مولنے کرے گا ڈٹکے کرے گا ڈنکے کی چوٹ میں کرے گا اسرائیل کو امریکہ کو لتاڑے گا آپ نے گالیاں دے کرتے ہیں وہ پرلے درجہ کی گالیاں نکالتے ہیں جو گالیاں دینی چائز لیے وہ بھی نکالتے ہیں سعودی علماء کریں گے نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے اور متبع سنت ہر جگہ دین کے ہر حکم کو کھل کے بیان کرنے والے متبع سنت ہوں گے کسی معاملے میں کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور پھر ہم بار بار اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے حق علماء صلحہ کا میں ساتھ نصیب فرماؤں تو اللہ پاک نصیب پر رہے ہیں یقین جانئے یقین جانئے یہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج کل کے مولویوں کے سمجھ نہیں آتی ہے ایک مولوی کچھ کہتا ہے دوسرا مولوی کچھ کہتا ہے تو مولوی صاحب ایک گڑی دے دیں ایک سوڑ نوٹوں کی تو مولوی صاحب باتیں ہمیں فوری سمجھانا شروع ہو جائیں گی یہ ہمارا اندر کا نفس ہماری سوچ اس طرح کیا کہ ہم خود حق کو پہچاننا نہیں چاہتے ہیں ورنہ علماء صلح علماء حق کو پہچاننا یقین جانئے بلکل مشکل کام نہیں ہے ہاں پروپیگنڈے کا بعض دفعہ علماء حق کے بارے میں پروپیگنڈہ ضرور کی کر دیا جاتا ہے میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کو ننگی قسم کی گالیاں دی جاتی ہیں اور انہیں ذاتی طور پر جانتا وہ اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں انہیں ذاتی طور پر جانتا ان کے خلاف پروپیگنڈہ کیا جاتا جھوٹ بولا جاتا ہے عجیب اور بری بات چلائی جاتی ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب ہم حق کو سمجھنا چاہیں ہم اللہ سے ماننا شروع کریں دیکھنا سننا شروع کریں پہچان ہو جاتی ہے